ہلو اسٹوڈینٹس گوڈ مارننگ اوار چپٹر تھرڈ الیکٹرو کیمسٹری اس گوئنگ آن ان دس چپٹر ٹوڈیز اوار ٹاپک اس فیول سیلز پریبیس ویڈیوز میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کے سیلز کے بارے میں یہاں پر اسٹڈی کرائے گیا ہے اور آج ہم اسی طرح کا ایک سیل یہاں پر اسٹڈی کرنے جارہے ہیں جس کو کہتے ہیں ہم فیول سیل اس فیول سیل کے انترکت کیا ہوتا ہے فیول سیل ایج ایک گیلوینک سیل کی طرح کام کرتا ہے فیول سیل کیسے کام کرتا ہے ایج ایک گیلوینک سیل اور اس سیل کے اندر کچھ فیولز کا یوج کیا جاتا ہے فیول سیل جو ہوتے ہیں وہ ایج ایک گیلوینک سیل کام کرتے ہیں گیلوینک سیل اور ان گیلوینک سیل کے اندر جو فیولز کی فارم میں یوز کیا جاتا ہے جو فیول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دیکھو ہائیڈروجن میتھین اور میتھینول یعنی کی میتھل ایلکوال اس کے اندر فیول کی فارمیں یوز کے جاتے ہیں اور ان فیول کو کنورٹ کیا جاتا ہے الیکٹرک انرجی میں ان فیولز کو کس کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے الیکٹرک انرجی میں تو یہ فیول سیلز ہوتے ہیں یہ جو فیول سیل ہوتے ہیں ان فیول سیل کا ہم یوز کرتے ہیں مینلی سب سے جیدہ ہے اس کا جو فیول سیل کا یوز کیا گیا ہے وہ جو اپولو اپولو جو اسپیس سپ تھا نا اس کے اندر فیول سیل کا یوز کیا گیا تھا فاسٹ اپول اور اسپیس میں جانے والے جتنے بھی اسپیس کرافٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ان فیول سیل کا یوز کیا جاتا ہے ان فیول سیلز کے اندر مینلی جو سیلز آتے ہیں وہ ہیں ہائیڈروجن آکسیجن فیول سیل مک کی روپ سے کون سی سیل آتے ہیں ان کے اندر ہائیڈروجن آکسیجن فیول سیل یہ جو فیول سیل ہوتے ہیں ان سیلز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو اپریٹس ہوتا ہے اس اپریٹس کے اندر ایک پورس کارون wall بنائی جاتی ہے کارون کی ایک wall بنی ہوتی ہے ایک دیوار بنی ہوتی ہے اور اس کے اندر different کیا ہوتے ہیں پورس ہوتے ہیں اور ان پورس کے دونوں آس پاس ایک سیڈ میں ادھر اور ایک سیڈ میں ادھر جیسے کہ میں ڈائیگرام سے آپ کو ڈینوٹ کرتا ہوں جیسے یہ کارون made balls ہیں اور ان میں minute پورس ہوتے ہیں کارون balls کے اندر کیا ہوتے ہیں minute پورس ہوتے ہیں اور ادھر ایک چیمبر ہوتا ہے اور ادھر ایک چیمبر ہوتا ہے ایک چیمبر کے اندر تو hydrogen gas کو fill کیا جاتا ہے دوسری چیمبر کے اندر oxygen gas fill کیا جاتا ہے hydrogen والا چیمبر تو اس میں اینوڑ کا کام کرتا ہے اور oxygen والا چیمبر جو ہوتا ہے وہ cathode کا کام کرتا ہے اس fuel cell کا جو سب سے بڑا lab تھا وہ کیا تھا اس کی advantage تھی کہ fuel cell سے energy تو ہم کو obtain ہوتی ہوتی ہے لیکن ساتھ میں اس سے پانی بھی ملتا ہے water بھی obtain ہوتا ہے تو space کے اندر جانے والے جو scientists تھے ان کو energy تو ملی رہی تھی لیکن یہ water بھی form کرتا ہے جس کو وہ drink کرنے کے use میں کر سکتے تھے ٹھیک ہے نا تو fuel cells کے بارے میں یہ تھوڑی سی knowledge آپ کو دی گئی ہے اب میں اس fuel cell کو note کرتا ہوں آپ لوگ بھیان سے چیک کرنا کس طرح سے fuel cell form ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کا function ہوتا ہے دیکھو fuel cells کے بارے میں لکھتے ہیں fuel cell the galvanic cell by which the galvanic cell by which یہ کہتا ہے کہ کیا ہوتا ہے ایک galvanic cell ہوتا ہے جس کے دوارہ heat energy of fuels جس کے دوارہ heat energy of fuels fuels کیا کیا ہو سکتے ہیں بتاؤ such edge ابھی میں نے note کیا تھے hydrogen ہو سکتا ہے methane ہو سکتی ہے methane null ہو سکتا ہے یہ اس کے اندر سیل کے اندر کیا بھرے جاتے fuel بھرے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا is directly converted into is directly converted into electrical energy electrical energy یہ ایک ایسے galvanic cell ہوتے جن کے اندر جو heat energy ہوتی ہے fuels کی وہ direct convert ہوتی ہے کس کے اندر electrical energy کے اندر fuels کی heat energy کو direct convert کیا جاتا ہے کس کے اندر electrical energy کے اندر اس کو ہی کیا بول سکتے ہیں fuel cell بول سکتے ہیں are called fuel cell are called fuel cell ان کو fuel cell بولتے ہیں یہ تو اس کی definition ہو گئی ٹھیک ہے نا اب دیکھو ان fuel cell کا کہاں پر use کیا جاتا ہے these cells have been used in ان کا پیوک کیا جا چکا ہے کہاں پر these cells had been used in Apollo space program Apollo space program میں اس کا use کیا جا چکا ہے تو ہم کو یہ ایک لائن ہے جو ٹھیک سے دیان میں رکھ نہیں ہے fuel cells کا پر repeal کیا جا چکا ہے Apollo space program میں ٹھیک نا اس cell کے اندر کیا ہوتا ہے چاہے اس کا میں ایک example ہوں آپ کو میں نے بتایا تھا بھی hydrogen oxygen fuel cell hydrogen oxygen fuel cell اب دیکھو hydrogen oxygen fuel cell جو ہوتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے ٹھیک نا یہاں سے لکھ رہا ہوں میں in this cell is cell کے اندر in this cell the bubbles of H2 and O2 gases are the bubbles of H2 and O2 gases are passes اور آکسیجن گیس کے ببلس کو ہیڈرین اور آکسیجن گیس کے جو ببلس ہوتے ہیں ان کو پاس کیا جاتا ہے کنسٹریٹ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے سولوصن سے ٹھیک ہے نا اور کنسٹریٹان جو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کا سولوصن ہوتا ہے وہ کس کے بیچ مرا ہوتا ہے دو कارون کے التار لگے ہوتے ہیں اور وہ بھی کیسے ہوتے ہیں پورس الیترار کارون کے دو پورس الیترار لگ رہے ہیں پورس الیکٹور کے بیچ میں کنسٹریٹ این او ایس سولوسن بھرا ہوا ہے اور دونوں سیڈ کو اس میں سے ہائٹو جن اور آکسیجن گیس کو پاس کیا جائے گا سمجھا رہی بات دونوں سیڈ سے ٹھیک ہے نا اب اس سیل کے اندر جو ریاکشن ہوتی ہے اس ریاکشن کی ریٹ کو انکریز کرنے کے لیے اس میں کچھ کیٹیلسٹ کا یوز کیا جاتا ہے فیول سیل کے اندر جو ریاکشن ہوتی ہے اس ریاکشن کی ریٹ کو انکریز کرنے کے لیے کٹیلسٹ کا یوز کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو کٹیلسٹ یوز کیا جاتے ہیں وہ ہیں پلیٹینم اور پیلیڈیم تو یہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں پلیٹینم اور پیلیڈیم میٹلز میٹل 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 کیٹیلسٹ میٹل کٹیلسٹ میٹل کیٹیلسٹ are used to increase rate of reaction rate of reaction کو increase کرنے کے لیے کس catalyst کا use کرتا ہے platinum اور palladium electrodes کے اوپر جو reaction ہوگی اس reaction کی rate کو increase کرنے کے لیے آپ لوگ ان کا use کروگے اب دیکھو میں اس کا ایک figure بناتا ہوں جیسے یہ ایک balls ہوگئی ٹھیک ہے اور یہ ایک دوسری ball ہوگئی یہ carbon کی balls ہیں دیوار ہیں اور carbon کی جو دیوار ہیں ان کے اندر کیا ہے pour pours ball ہیں یہ آپ بنا رہا ہوں جگے جگے اس میں تو نیچے لکھ سکتا ہوں اس کے porous carbon electrode ان کو کیا بولیں گے آپ porous carbon electrode ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے کیا اس side میں بنا دیتا ہوں بنا دیتا ہوں دیکھو یہ آپ کے پاس مان لیتے ہیں porous ball ہوگئی ٹھیک ہے دونوں کے دونوں کی دونوں کیا ہیں carbon electrode ٹھیک ہے دونوں کے دونوں carbon electrodes ہیں اور اس porous ball کے ساتھ یہاں پر ایک chamber fill چیمبر form کیا گیا ہے اور اسی طرح سے اس side میں بھی ایک chamber form کیا گیا ہے clear اس chamber کے اندر تو as to gas پاس کی جائے گے اور اس chamber کے اندر oxygen gas پاس کی جائے اور یہاں پر یہ جو porous ball ہے اس porous ball میں بیچ میں یہاں پہ برا ہوگا کیا concentration concentrate solution of NaOH یہاں پہ fill NaOH solution جو کیسا ہے concentrate ٹھیک ہے نا یہ کیسا ہے concentrate NaOH solution اس کے اندر بھرا ہوا ہے اب یہاں پر آپ چیک کریں گے میں اس کو یہاں سے close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ تو آپ پتے لگے کہ یہ carven کا electrode ہے اور یہ بھی carven کا electrode ہے اب hydrogen gas ادھر سے پاس ہوتی ہے تو یہ والا اور یہ والا یعنی کہ جہاں سے hydrogen gas کو پاس کرتے ہیں وہ والا chamber تو H A Anode کا کام کرتا ہے اور یہ والا کس کا کام کرتا ہے cathode کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور electrolyte کی form میں یہاں اب اس کے اندر سے electron move کرتے ہیں electron چلتے ہیں یہاں سے anode کے اوپر کونسی reaction ہوگی oxidation reaction ہوگی anode پر anode سے electron release ہوں گے اور یہ electrons کو آپ یہاں پر outer circuit میں لے کر electric current کو pass کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا electrons کا movement اس طرف ہے current کا movement against direction ہوگا نا تو یہاں میں لگ دو electric current یہ device لگا رکھی ہے کوئی ہم نے جو ہم کو electric current کو so کر رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گیا آپ کا fuel cell اور دیکھو یہ والا جو میں نے پور بنایا ہے یہاں سے water h2o out ہوتا ہے اس cell کے اندر سے پانی باہر نکلتا ہے اور اس پانی کا use کیا تھا space کے اندر جانے والے جو passenger تھے انہوں drinking water کی form ہے ٹھیک ہے نا تو cell سے آپ کو energy drinking water we obtain ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے کیا fuel cell سمجھ رہی ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ تو پتہ ہی آپ کو یہاں سے elektron نکلیں گے میں اوپر کو ایرو سائن لگا دیتا ہوں اور یہاں elektron accept ہو رہے ہیں یہاں پر نیچھے کی اور سائن لگا رہا ٹھیک ہے نا تو یہ fuel سائل ہوتا ہے بچو کلیر نا fuel سائل سمجھ آ رہا ہے اب دیکھو اس کے anode پر اور cathode پر کیا reaction ہوتی ہیں ٹھیک نا تو ہم اس کے reactions کو دیکھتے ہیں at reaction at anode anode پر کیا reaction کرتا ہے anode پر کون سی gas fill کی آپ نے hydrogen کو fill کی آئے کس کو fill کی آئے hydrogen کو یہ تو anode کا کام کر رہا ہے اور cathode پر کس کو fill کی آئے oxygen gas کو hydrogen gas یہاں پر OH OH کہا سے آئیں Sodium Adduxor solution سے ٹھیک ہے na OH ion کے ساتھ react کرتا ہے اور OH ion کے ساتھ react کر کے یہ water molecules release کرتا ہے اور یہاں پر four electrons release ہوتے ہیں کتنے electron release ہوتے ہیں four electrons release ہوتے ہیں ٹھیک نا balance کر رہا ہوں میں اس کو سمجھ آئے ان بات تو یہ gas ہے hydrogen gas آپ نے fill کی تھی اور یہ aqua solution یعنی کہ آپ کو کہاں سے ملے sodium hydroxide سے اور یہ liquid ہو گیا clear ہے نا اب اس کے بعد دیکھتے ہیں cathode پر کیا reaction ہوتی ہے reaction at cathode cathode پر reaction کرنے والا کون سا substance ہے oxygen अब یہ oxygen gas react کرتی ہے کس کے ساتھ water کے ساتھ سوالے water کے ساتھ react کرتی ہے اور water کے ساتھ جب react کرتی ہے oxygen gas تو یہ oxygen electrons کو کیا کرے گی electrons accept کرے گی اور یہ 4 OH یعنی ہیڈ ڈروکس ڈائن form کرے گی ٹھیک ہے نا یہ ہو گئی cathode کی reaction اگر آپ کو net cell reaction لکھنی ہے یہ ایک ہو گیا یہ liquid ہو گیا یہ gas ہو گئی یہ solution کے اندر چلے جائیں نا ہیڈ ایک سوال چلے جائیں جو پھر سے کس کے ساتھ ایڈ ہو جائیں گے ہیڈ ڈو جن آئین کے ساتھ اور water کا formation کر دیں گے اور جو water یہاں پر form ہو رہا ہے وہ کہ سے نکلتا ہے این ڈوڈ سے نکلتا ہے اب دیکھتے چیک کرتے کہ نیٹ سیل ریکشن کیا ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا اس کو یہاں سے ایریج کر رہا ہوں آپ لوگ اس کو نوٹ کر لی ہوں گے ٹھیک ہے نا ویڈیو کو پہنچ کر کے آپ اس نوٹ کر رہی ہوں یہاں سے اور نیٹ سیل ریکشن دیکھتے ہیں نیٹ سیل ریکشن نیٹ سیل ریکشن کے لئے کیا کرنا ہے آپ کی 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 جو ریکشن ہے ان دونوں کو جو دینا آئے اس کو یعنی کی ریکٹین کو ایک پارٹ ملی آئی ہے اور جو کٹ سکتے ہیں ان کو کٹ دو دیکھو میں یہی پر کٹ ہوں گا تو ایک بار میں اس کو پوری ریکشن کو لکھ رہا ہوں جو آپ کو دے رکھی ہے 4 OH نیگیٹیو یہ آگے دونوں اور پھر ان کو لو پلاس O2 پلاس 2 H2O پلاس 4 electron اس کلٹو اب ان کو لکھ لیے 4 H2O پلاس 4 electron پلاس نیچے جائیے 4 OH نیگیٹیو اب دیکھو کٹتے ہیں electron سے electron کو اٹھا دو 4 OH سے 4 OH ہٹ جائے گا ٹھیک ہے نا اور کیا اٹھ سکتا ہے دیکھو دو وارٹر مولیکیول ہیں ادھر ادھر کتنے وارٹر مولیکیول ہیں 4 دو کو گھٹا دو ادھر کتنے بچھائیں گے دو وارٹر مولیکیول بچھیں گے تو اب آپ کی ریکشن چیک کرو 2 H2 پلاس O2 اچھ 2 کیا بچھائے آپ کے پاس 2 H2O یہ آپ کے پاس نیٹ سیل ریکشن مچی ہے یہ آپ کی نیٹ سیل ریکشن ہے اور اس میں دیکھو وارٹر مولیکیول یہاں پر ریلیج ہو رہے ہیں یہ وارٹر مولیکیول کون سے تھے اینوڑ کے کہاں پر ریلیج ہو رہے تھے اینوڑ پر دیان سے چیک کرو جو دو وارٹر مولیکیول بچھائیں وہ کس کے اینوڑ کے آپ کی یا اینوڑ جو الیک ٹوڑ اسی سے وارٹر کو کیا کیا ہم نے آؤٹ کیا ہے کلیر ہے نا تو یہ آپ کا ہو جاتا ہے فیول سیل ہو جاتا ہے اوکے بچھو اب یہ جو سیل ہوتا ہے یہ لگاتار کام کرتا رہتا ہے اور پولیشن فری بھی یہ سیل کیسا ہے نہیں ہوتا ہے اس سے بلکل بھی ٹھیک ہے نا اس سیل سے تو آپ لوگ ایک چیز دیکھیں گے کہ یہ جو سیل ہوتا ہے یہ کانٹونیوس لی کام کرتا رہتا ہے کب تک جب تک اس کے اندر کوئی بھی ریکٹینٹ پریجنٹ ہے ریکٹینٹ جب تک اس کے اندر پریجنٹ ہوں گے تب تک لگ آتار کام کرتا رہے گا تو ہائیڈروجن اور اکسیجن گیس اگر اس کے پاس پریجنٹ ہیں اور الیکٹرولیٹ اس کے پاس پریجنٹ ہے تو یہ سیل ریگولرلی کام کرتا رہے گا اور ریگولرلی آپ کو انرجی اپٹین ہوتی رہے گی تو یہ ہو جاتا ہے سیل سمجھ آگیا فیول سیل کیا ہوتا ہے ایک گیلونک سیل ہوتا ہے جس کے اندر جو فیول ہوتے ہیں جیسے کون کون سے فیول ہوتے ہیں ہائیڈروجن میتھین میتھین ان سب فیول کی جو ہیٹ انرجی ہے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے اسے ہی ہم کیا بولیں فیول سیل بولیں اور فیول سیل کا جو یوج کیا گیا تھا وہ سب سے پہلے کہاں پر کیا جا چکا ہے اپولو جو اسپیس کرافٹ اسپیس میں بھیجا گیا تھا اس کے اندر اس کا یوج کیا گیا تھا اور اس کا جو انرجی تو ملی رہی تھی لیکن ساتھ میں جو اسپیس مین تھے پیسنجر گئے تھے ان کے لیے ڈرنکنگ وارٹر کی پورتی ہو رہی تھی اور اس میں اس سیل کو جب فارم کیا تھا تو کارون کے دو الیکٹور بنائے اور کارون کے جو الیکٹور بنائے تھے وہ پورس تھے اور دونوں کارون کے پورس والز یعنی الیکٹور کے between سوڈیم ہیڈروکسیڈ کا سولوسن فیل کر دیا اور دونوں سائیڈ میں دو چیمبر بنا دی جہاں پر ہیڈروجن اور اکسیجن گیس ان پورس کے تھرو پاس کی گئی تھی سولوسن کی طرف تو ہیڈروجن والا جو انڈ تھا وہ اینوڈ کی طرح کام کر رہا تھا اور اکسیجن والا اپٹین کی ہے نیٹ سیل ریکشن میں ہم پتہ چلا ہے کہ جو وارٹر مولیکیل سے اپٹین ہو رہے ہیں وہ کس ریکشن سے ہو رہے ہیں کیتھوڑ والی سے اینوڈ والی سے اس لئے ہم نے وارٹر کو آؤٹ کیا تھا اینوڈ پلیٹ سے تو یہ ہوتا ہے سٹوڈینٹس فیول سیل ٹھیک ہے کوروزن کو آپ سمجھتے ہو کہ جو میٹل ہوتی ہیں میٹل جو ہوتی ہیں میٹل جیسے میں آئیرن لے لوں یہ میٹل ایٹموسفیرک مویسچر اور ایٹموسفیرک مویسچر کے ساتھ گیس میٹل جو ہوتی وہ ایٹموسفیرک مویسچر اور ایٹموسفیرک گیس کے ساتھ ریئکٹ کر کے کیا ہوتی ہیں آکسی آئیز ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں آکسی دائز ہوتی ہیں اور آکسی ڈائز ہو کر یہ ایک کلار فول سبسٹینس فارم کرتی ہیں کیا کیسا کلار فول سبسٹینس فارم کرتی ہیں اور یہ جو colorful substance ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے rust ہوتا ہے اور اسی process کو ہم کیا بولتے ہیں corrosion اسی process کو کیا بولوگے آپ لوگ corrosion تو atmospheric moisture اور atmospheric gases کی presence میں جو metals ہوتی ہیں وہ oxidize ہوتی ہیں اور ایک color form substance form کرتی ہیں اور اس process کو ہم کیا بولتے ہیں corrosion بولتے ہیں جیسے کی آپ لوگ ایک simple سا example لے کر ایجی بے میں اس کو explain کر سکتے ہو کہ جیسے iron ہوتا ہے iron کو اگر آپ open atmosphere کے اندر رکھتے ہو تو open atmosphere کے اندر iron جو ہوتا ہے وہ environment کا جو moisture ہوتا ہے اس کے ساتھ یعنی کہ water droplets ہوتی ہیں کچھ اور oxygen کے ساتھ یعنی کہ gases present ہوتی ہیں atmosphere میں gases کے ساتھ react کرتا ہے اور اس کے اندر resting ہونے لگتی ہے resting ہونے لگتی ہے تو جو iron ہوتا ہے اور اس کا color change ہوتا ہے color change ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا ہے color change ہوتا ہے اور red brown کی ایک layer اس iron کے اوپر covered ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہو گیا corrosion of iron تو آپ کہہ سکتے ہو rusting of iron کیا ہے corrosion ہے اور ایک جامپل آپ کیا سکتے ہو جو ornaments ہوتے ہیں کس کے silver کے ان ornaments کے اوپر ایک black color کے layer آ جاتی ہے یہ silver کا rusting ہوتا ہے چاندی سے بنے جو گینے ہوتے ہیں ان پر کالے رنگ کی پرچڑ جاتی ہے چاندی سے بنے silver سے بنے یعنی کہ چاندی کے جو بھی گینے ہیں اورنامنٹ سے جیسے پائچے بگیرہ ہیں یا پھر پیروں میں یا گلے میں پہنے والا کوئی بھی اورنامنٹ ہے آپ اس کو دیکھیں گے کہ کچھ سمیے بعد اس کو پر ایک black color کی layer چل جاتی ہے یعنی کہ وہ سامولے color کا ہو جاتا ہے اورنامنٹ صاحب کا it means وہ coroid ہو رہا ہے silver کیا ہو رہا ہے coroid ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ silver کیا ہوتا ہے یہ atmosphere کے اندر presence ہوتی ہے یہ کیا sulfur gas اور sulfur gas کے ساتھ یہ react کرتا ہے اور silver sulfide بنا لیتا ہے جیسے silver sulfide بنتا ہے تو silver sulfide یہ black color کا substance ہوتا ہے اور اس کے ایک بہت ہی thin layer اس ornament کے اوپر covered ہونے لگتی ہے جم نہیں لگ جاتا deposit ہونے لگتی ہے جس سے ہمیں وہ ornament کیسا لگتا ہے black color کا لگتا ہے ایک آپ نے دیکھا ہوگا copper یا brass سے made جو utensils ہوتے ہیں copper اور brass سے made جو utensils ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک green color کی layer چڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے نا کچھ سمیے بات دیکھتے ہوں copper اور brass کے utensils کو آپ open atmosphere میں رکھیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ open atmosphere میں carbon dioxide gas present ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کیا present ہوتی ہے carbon dioxide gas carbon dioxide gas present ہوتی ہے یہ carbon dioxide gas اس meٹن سے react کرتی ہے تو copper carbonate form ہوتا ہے اور copper hydroxide form ہوتا ہے moisture کی presence ہوتی ہے moisture اور carbon dioxide کی presence میں copper carbonate اور copper hydroxide کا میکچر form کرتی ہیں اور وہ جو میکچر ہوتا ہے اس کی ایک thin layer deposit ہو جاتی ہے اس utensils کے اوپر اور وہ جو thin layer deposit ہوتی ہے وہ ہوتی ہے green color کی تو یہ corrosion ہوتا ہے کس کا copper کا تو اس طرح سے جو metals ہوتی ہیں وہ corrode ہونے لگتی ہیں ٹھیک ہے نا تو corrosion کیا ہوتا ہے corrosion کسے کہتے ہیں تو آپ نے اس کی definition کو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جی بے میں کہ metals جو ہوتی ہیں وہ air اور atmospheric gases air کہہ سکتے ہو یا gases کہہ سکتے ہو metals جو ہوتی ہیں atmospheric gases اور moisture کی presence میں oxidize ہوتی ہیں اور oxidize ہو کر کیا بناتی ہیں colorful substance form کر دی ہیں اور یہ colorful substance formation کی جو process ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں corrosion بولتے ہیں اور examples کی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں rust of iron black layers deposit on silver ornaments green layer deposit on copper and brass utensils تو یہ اس کے example ہو سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ iron کو پر rust کیسے لگتی ہے iron glow پر جنگ کس پرکار سے لگتی ہے اور اس کی process کیا ہوتی ہے تو پہلے ہم corrosion کو یہاں پر define کر دیں اور define کرنے کے بعد ہم iron کا example لے کر اس کی رسٹنگ reactions کو یہاں explain کریں گے clear نا تو آپ پہلے corrosion کو note کیجئے تو heading ڈال رہا ہوں میں corrosion ٹھیک ہے نا in the presence of atmospheric moisture in the presence of atmospheric moisture and atmospheric atmospheric gases metals are oxidized and formed a colorful and formed a colorful substance this process is called corrosion یہ process کیا کہلاتی corrosion کہلاتی ہے example دیکھ سکتا है rusting of iron لوے پر جنگ لگنا یہ اس کا example ہو سکتا ہے corrosion کا اور کیا ہو سکتا ہے furnishing of silver furnishing of silver silver کے بارے میں میں نے آپ کو بتائے تھا silver کے اوپر black color کی layer deposit ہوتی ہے اور third لکھ سکتے ہیں ہم کیا formation of green layer formation of green layer کس کے اوپر چڑھے گی green layer بتاؤ on copper and brass utensils on copper and brass utensils etc یہ سب کیا ہیں corrosion کے examples ہیں clear ہے اب آپ یہاں پر دیکھو کیا study کر رہے ہیں rusting of iron iron پر rust کیسے لگتا ہے لوے پر جنگ کس طرح سے لگتا ہے اس کی کیا process ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھو اس کو آپ تھوڑا سا explain کر لو تھوڑا سا explain کر دیتے ہیں آپ کو یا پھر اس کو note کر لیتے تب explain کر دیں چلو rusting of iron کو egb میں ہلکا سا آپ explain کر دیتے ہیں دیکھو جیسے یہ کوئی ایک iron seat ہے ٹھیک ہے نا اس iron seat کو آپ نے open atmosphere میں رکھ دیا open atmosphere میں رکھ دیا تو iron seat کے اوپر رینی water fill ہو جاتا ہے برسات کا پانی آ جاتا ہے seat کو پر برسات کا پانی مسجر آ گیا اب جو برسا کا پانی ہوتا ہے رینی water ہوتا ہے اس رینی water کے اندر atmosphere سے carbon dioxide gas mix ہو جاتی دی جول ہو جاتی ہے کیونکہ co2 gas water دی جول ہوتی دی تو co2 gas atmosphere سے رینی water دی جول ہو جاتی ہے اور دی جول ہو کر یہ water کے ساتھ react کرتی ہے co2 gas کیا کرتی ہے water کے ساتھ react کرتی ہے اور water کے ساتھ react کرتی ہے تو یہاں پر کیا form ہوتا ہے دیکھو co2 react with water and form carbonic acid کیا form اور یہ جو carbonic acid ہوتا ہے جب اس کا formation ہو جاتا ہے تو یہ dissociate ہوتا ہے کس کے اندر hydrogen اور carbon time dissociate ہوگا نہیں ہوگا ہوتا ہے نا اب اس کا carbonic acid کا یہاں پر کیا ہوگیا dissociation ہوگیا dissociation سے کیا ہوگیا hydrogen آگے اب اس carbonic acid کی بجے سے carbonic acid کی بجے سے یعنی carbonic acid کے اندر یہ reaction کہاں پہ ہو رہی ہے iron seed کے اوپر 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 ایرن کیا ہوتا ہے oxidize ہو جاتا ہے iron oxidized due to carbonic acid iron کا carbonic acid کی بجے سے کیا ہوتا ہے oxidation ہوتا ہے کیوں اب اس کے پاس یہاں پر کیا چکے ہیں hydrogen آ چکے ہیں جب iron oxidation ہوگا تو کیا کس طرح سے ہوگا iron oxidize ہوگا اور oxidation reaction میں یہ کیا کرے گا دو electrons کو release کر دے گا کیا کر دے گا دو electrons کو کیا کر دے گا iron release کر دے گا iron نے دو electron release کر دی اور یہ electron کھا پر ہے seat پر یہ electron کھا پر ہوں گے seat کے اوپر یہیں تو ہوں گے electrons ٹھیک ہے نا تو دیکھو یہ iron seat ہوگی یہ تو کس کا کام کر رہا ہے anode کا کیونکہ oxydation reaction ہو رہی نہیں اس پہ یہ کس کا کام کرے گا anode کا اور جو یہ carbonic acid ہوتا ہے carbonic acid ہے یہ carbonic acid کیا کرتا ہے اس carbonic acid کا یہاں پر solution بن گیا نا یہاں پر جو گھوم رہا ہے وہ carbonic acid کا solution سیٹ کے اوپر جمع ہوا ہے جمع ہوا ہے تو یہ جو carbonic acid جو سیٹ کے اوپر جمع ہوا ہے یہ cathode کا کام کرتا ہے یہ carbonic acid جو سیٹ کے اوپر جمع ہوا ہے وہ کہ کس کا کام کرتا ہے کیتھوڑ کا کام کرتا ہے اور کیتھوڑ کا کام کرتا ہے تو اب یہاں پر ریاکشن کیا ہوگی کرونیک ایسیڈ کے کیا ہیں یہ ہائیٹو جن آئین ہے نا یہ ہائیٹو جن آئین کیا کریں گے آئرن کے دوارہ ریلیج کے گئے دو الیکٹرونز کو ایکسپ کریں گے اور ایٹمو سفیر کی آکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کریں گے اور یہاں پر ایک وارٹر مولیکیون کا فور میشن ہو جاتا ہے کس کا فورمیشن ہو جاتا ہے باٹر مولیکیونز کا سمجھ آ رہی ہیں انہوں بات اب بھائی صاحب کیا ہوتا ہے کہ اس سیٹ کے اوپر اب یہ کیتھوڑ ہو گیا اور یہ اینوڑ ہو گیا سیٹ کے اوپر دونوں بن گئے نا ایک تو کیتھوڑ بن گیا اور ایک اینوڑ بن گیا اب اس سیٹ کے اوپر جب کیتھوڑ اور اینوڑ بن گئے تو اب یہ سیٹ کس کی طرح کام کرنے لگ جائے گی سیل کی طرح سیل کی طرح سیل کی طرح کام کرنے لگ جائے گی اور یہ دونوں کی دونوں ریکشن اس پر ریگولر لی چل رہی ہیں تو یہ جو آئیرن ہوتا ہے یہ آئیرن ان کی پریجنس پر ریکٹ کرتا ہے تو یہ آئیرن کے اوپر پھر دھیر دھیر یہ ریکشن جیسے جیسے ہوتی چلی جائے گی تو اس کو رسٹنگ ہوتی چلی جاتی ہے کیا ہوتی چلی جاتی ہے کیسے ہوتی ہے دیکھو سیٹ کے اوپر کون آگئے بتاؤ آئرن کیا نہ آگئے سیٹک اوپر کیا آگئے آئرن کیا نہ آ چکے نا اور سیٹک اوپر کیا فرم ہو چکا ہے وارٹر مولیکل فرم ہو چکا ہے یہاں پر اوکسیجن ایٹموسپیر سے آ جاتی ہے اور یہ سب آپس میں ریکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ایک سبسٹینس فرم ہوتا ہے ایفی ٹو او تری ایکس ایچ ٹو اور یہ جو سبسٹینس فرم ہوا ہے یہ ہوتا ہے ریڈ براؤن کلر کا کیسے کلر کا ہے ریڈ براؤن کلر کا ایک سبسٹینس فرم ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ہم رسٹ کیا بولتے ہیں سٹوڈینٹس اس کو رسٹ تو یہ پروسس ہوتی ہے آئرن کے اوپر رسٹ کی رسٹنگ آپ آئرن کی پروسس کس طرح سے ہوتی ہے یہ یہاں پر آپ کو ایکسپلین کی گئی ہے اب میں اس کو آپ کے لیے نوٹ کر دیتا ہوں اوکے سٹوڈینٹس چلو اس کو نوٹ کرتے ہیں نوٹ کرتے ہیں when any iron sheet kept in open atmosphere in rainy season برسات کے موسم میں جب کوئی بھی آئرن کی sheet کو آپ کھلے atmosphere میں رکھ دیتے ہو تو then rain water collected on the sheet then rain water collected on the iron sheet اس iron sheet کے اوپر برسات کا پانی کیا ہو جائتا ہے collect ہو جاتا ہے atmospheric co2 gas dissolved in this water in form as to as of you اب اس water کے اندر کیا dissolve ہو جائے گی بتاؤ co2 gas co2 gas and co2 gas dissolved in this water and form کیا form کیا form ہو جائے گا h2 co3 کیا بولیں گے بچوں اس کو carbonic acid تو sheet کے اوپر کون سا acid form ہو چکا ہے carbonic acid form ہو چکا ہے نا کس طرح سے form ہوا بتاؤ co2 plus h2o equal to h2o co3 اور اب اسی جگہ پر اس carbonic acid کا کیا کر دو آپ dissociation کر دو ایک reaction میں note کر رہا ہوں میں دو hydrogen iron بن جائیں گے اور carbonate iron بن جائیں گے ٹھیک ہے نا یہی پہ note کر دیئے میں نے یہ due to this acidic salt due to this acidic salt اس عملی لون کے کارن effe works as anode effe works as anode effe کس کا کام کرنے لگ جائے anode کا following reaction following reaction takes place تو کونسی reaction ہوں گی وہ anode کی reaction اس کے اوپر ہم note کر دیتے ہیں ایہاں پر fe fe equal to fe 2 plus 2 electron release ہو جائیں گے یہاں سے fe fe ڈ 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 اتنا اتنا ہی کلیر آپ ڈ ڈ ڈ کو note کر لیجئے